اسلام علیکم فینس آپ دیکھے ہیں سیل باز یوٹیوب چینل میرا نام ہے محمد جنید فینس آج کی اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہائیڈرونک فاودر کتنے اچھے طریقے سے گروہ کر چکا ہے ہائیڈرونک فاودر فینس ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ ایک کلو گندم سے پانچ کلو چرہ تیار کر سکتے ہیں اس کو پروپر بنانے کا طریقہ کار اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لائف پروف کے ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ سے تین سے چار دن میں اتنے اچھے طریقے سے گروہ کر چکا تھا لیکن مجھے ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں ملا تو اس لیے ایک ہفتہ تقریبا ہو چکا ہے اس کو تو فینس ایک کلو گندم سے ہم پانچ کلو چارہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اور اس کو پروپر کمرشل ایڈیے پر کس طریقے سے لوگ اس کو بنا رہے ہیں اس طرح وہ طریقہ آپ کے ساتھ جونس آئے وہ شیئر کروں گا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہے ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور چینل کو کر لیجئے سبسکرائب یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے گروہ کر چکا ہے فینس یہ میں نے اپنے سیل چوزوں کے لیے تیار کی ہے لائف پروف کے ساتھ میں آج جب آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ہائیڈرونک فارڈر کو کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے آئی ایم ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں جیتو فینس ہائیڈرو فالک فارمولا بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ایک سے دو کلو گندم لے لینی ہے اپنے ریکارمنٹ کے مطابق آپ نے جونسی ہے وہ گندم لے لینی ہے اس گندم کو لینے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے تقریباً دو کلو گندم یہ لی ہے دو سے دھائی کلو گندم ہو گئی ہے دو سے دھائی کلو گندم کے اندر میں نے دو سے تین ڈھکن بلیچ کے ڈالے ہیں اور بلیچ کے ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے واش کیا واش کرنے کے بعد اس کو میں نے جونسا ہے نا وہ تقریباً تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب چار سے پانچ گھنٹے کے لیے چھوڑا ہے اور یہ دیکھ لیں کہ یہ اچھے طریقے سے دانوں میں جونسا ہے نا وہ پھول چکے ہیں اور یہ اچھے طریقے سے جونسا ہے نا وہ نرم ہو چکے ہیں دانیں اب اس کو میں لگانے کا طریقہ کار آپ کو شیئر کرنے لگا لاؤں کیونکہ اس کو لگانا کس طریقے سے ہے ٹرے میں کس طریقے سے لگانا جو بھی آپ کے پاس چیز ہے اس میں کس طریقے سے لگانا ہے جیتو فینٹس اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی جونسے ہیں نا وہ میں نے جونسے اپنے چھات کے اوپر یہ سسٹم بنا لیا تھا چھوٹا تھا تاکہ نیچے کوئی بچے بغیرہ اس کو چھوٹا سکیں اوپر تھوڑا سا میں نے یہ سیٹ اپ بنا لیا تھا جس برتن کے آپ جس چیز کے اندر آپ اس کو لگانے والے ہیں اس کا خیال رکھ لیں کہ اس کے اندر پانی نہ کھڑا ہو سکے یہ دیکھ لیں اس کے اندر میں نے سراخ کر دی ہیں یہ کوئی بھی پیچکس وغیرہ گرم کر کے میں نے چھوٹے چھوٹے اس کے اندر سراخ کر دی ہیں اس کو گندم کو ان کے اندر کس طریقے سے لگانا ہے اور کتنی مقدار میں لگانا ہے ابھی اس کو میں لگانے کا طریقے کا آپ کو ساتھ دکھانے لاؤں ویڈیو کو ساتھ جڑے رہی ہے ویڈیو کو کہا دیجئے لائک اس طرح آپ نے دونوں جونسے ہیں وہ ٹری میں سراخ کر لینے ہیں میرے سے سراخ تھوڑے سے جونسے ہیں وہ زیادہ بڑے ہو گیا آپ نے نارمل سائز کے سراخ کرنے ہیں اور ایک بات اور بھی ہے کہ میں اس میں جونسے ہیں نیچے ٹیشو یا کوئی بھی کپڑا لگانے لگا ہوں کپڑا لگانے یا ٹیشو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ فرنس گرمی باہر بہت زیادہ ہے اور یہ خوشک ہو جائے گا خوشک ہونا نہ چاہیے ماری گندم خوشک نہیں ہونے چاہیے یہ ہلکی گیلی ہونے چاہیے زیادہ تر بھی نہیں ہونے چاہیے زیادہ پانی بھی نہیں ہونے چاہیے بس ہلکی گیلی ہونے چاہیے زیادہ خوشک بھی نہ ہو تو اسی لیے میں نیچے اس کے اندر کپڑا بچھانے لگا ہوں کپڑا کے ہمیں پاس ایک شوپر ہے شوپر نمائے اس کو میں بچھانے لگا ہوں تاکہ جونسا ہے نا گندوم ہماری گیلی رہ سکے اور اس کے اندر نمی رہ سکے تو اس کو بھی میں لگا کے دکھاتا ہوں پھر آپ کے ساتھ کے لئے شکل یہ تو فینٹس یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے میں نے جونسا ہے نا اس میں ٹیشو پیپر یہ لگا دیا ٹیشو بھی لگا سکتے ہیں یہ کپڑا نمائے کپڑا بھی نہیں ہے ٹیشو بھی نہیں ہے شوپر نمائے چیز ہے اور اس کے اندر پانی آرام سے ٹرانسپر ہو سکتا ہے مطلب کہ یہ ہماری گندوم کو جونسا ہے نا وہ گیلہ رکھے گا آپ اس کے اندر ڈبل ٹیشو بھی لگا سکتے ہیں اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اس کا تو ابھی میں اس کو لگانے کا طریقہ کا بتاؤں گا کہ گندوم کو کتنی مقدار میں آپ نے لگانا ہے جب گندوم کی اپنے تیر لگانی ہے تو وہ کتنی مقدار میں لگانی ہے میں آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں پھر آپ دیکھیں گا جی تو فرنٹ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے میں نے گندوم کو پانی لکال کیا اس کے اندر جونسا ہے نا وہ گندوم کا پانی لکال دی ہوئے اور یہ دیکھ لیں گندوم جونسی ہماری تیار ہے اس کے اندر بریچ بغیرہ میں نے پہلی ڈال دی ہوتی بلی ڈالنے کا مقصد میں آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کا بکٹیریا بغیرہ جونسا ہے نا وہ ختم ہو جائے اس کو تقیب میں جونسا ہے نا پانچ سے چھ گھنٹے چھوڑ دیا ہوا تھا تو اب اس کے اندر میں لگانے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کے کتنی مقدار میں آپ نے لگانا ہے فرنٹ آپ نے جب اس کو لگانا ہے تو آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا میڑیم سائز کی کی جونسی ہے نا وہ زیادہ موٹی تیا بھی نہیں لگے زیادہ بریق تیا بھی نہیں لگے مطلب کے میڈیم سائز کی جونسی ہے نا وہ�و کی اس میں لگا بھٹا رکھیں اور اچھے طریقے سے چاروں سائیڈوں پہ جس پرتر میں لگانا ہے اچھے طریقے سے چاروں سائیڈوں پہ لگا دیں تاکہ اس کا جوڑ جونسا نہیں نیچے سے مضبوط بنے اور اچھے طریقے سے گرو کر سکے اس کو لگا اس کو میں لگا کر پھر آپ کو دکھاتا ہوں کس کو مینے کیسے لگایا اور بس یہی چیز کا اس میں خیال کرنا ہے کہ آپ نے اس میں جون سے زیادہ موٹی تاہہ بھی نہ لگے اور زیادہ بریک تاہہ بھی نہ لگے جس طرح کہ میں یہ لگا رہا ہوں میڈیم سائز کی تاہہ لگا زیادہ نہ زیادہ موٹی لگاوں گا نہ زیادہ بریک لگا تو یہ میں آپ کو لگا کر پھر دکھاتا ہوں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ چیک کرنے فرنڈ ماشاء اللہ سے کتنے اچھے طریقے سے یہ لگ چکا ہے اس میں اور نہ زیادہ موٹی ہے نہ زیادہ بریق تیہ ہے نارمل سائز کی بس جونسی ہے اس میں ہم نے لگا دی ہوئی ہے تو اگر زیادہ آپ کو لگے تو آپ اس میں سلکال لیں ایزی ہو کے تو اتنا بڑا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے کہ یہ آپ جس طرح مرضی لگا لیں بس تھوڑا سے اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ زیادہ موٹی تیہ نہ ہو بس میڈیم سائز کی جونسی ہے نا وہ تیہ لگا لیں اسی طریقے سے ہم اس دوسری ٹرے میں بھی لگا لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی تو فرنڈ سے یہ دیکھ سکتا ہے یہ معنی ہے دونوں جونسی ٹرے ہیں وہ اچھے طریقے سے فیل کر لی ہیں اور نہ زیادہ موٹی تیہ ہے نہ زیادہ بریق تیہ ہے نارمل سائز کی اس میں جونسی ہے میں نے رکھ لی ہے تو کیونکہ بارلٹی کا ڈککہ نارمل سائز ہی ہوتا ہے اس میں آپ ایزی لی لگا سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اس میں اس میں جونسی ہے اب اس کے اوپر جونسی ہے ٹیشو لگا سکتے ہیں آپ نے جس طرح کا میں نے کبڑا نینچے لگایا تھا جس طرح کا شاپر نینچے لگایا تھا وہ بھی لگا سکتے ہیں تو میرے پاس اسٹم ٹیشو ابیلیبل نہیں ہے تو میں وہ شاپر ہی لگاوں گا اس کو لگا کر پانی کا چھڑکاؤ کریں گے تاکہ جونسی گندم گلی رہے اور تین سے چار دن کے بعد انشاءاللہ اس کا ریزلٹ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنا بہترین ریزلٹ آئے گا انشاءاللہ جی تو فینڈس یہ دیکھ سکتے ہیں دوسری دن کا ریزلٹ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں ماشیاللہ سے کتنے اچھے جونسے ہیں وہ لکھ لیا ہے اس میں سے تو انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن میں اس میں جا کیا ہوتا ہے یہ پہلے دن کا ریزلٹ آپ کو پہلے دن کا کل اس ٹائم میں نے لگایا تھا تکبہ ان چوبیس گھنٹے ہوئے اس کو تو یہ چیک کر لیں ماشیاللہ سے کتنا اچھا جونسا نے یہ لکھا لیا ہے پانی پروپر پانی بھائی نے نہیں لگا پانی پروپر ابھی نہیں لگا لیکن ماشاءاللہ سے بہت اچھا ریزلٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے پانی بھائی میں نے لگا دیا ہے دیکھتے ہیں پھر کل کیا ریزلٹ آتا ہے انشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے تیسے دن کا ریزلٹ ہے اور کتنے اچھے طریقے سے گروہ کر چکی ہیں دونہ اٹریم میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے یہ بنا تو یہ چیک کریں جی تو فین تیسے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے چوزے بڑے شوق اس کو کھا رہے ہیں وائٹ بینٹم کے چوزے ہیں دیکھ لیں ماشاءاللہ سے تو بڑے ہی شوق اس کو کھا رہے ہیں ابھی میں نے ان کو ڈالا ہے تو بھروہ ماشاءاللہ سے بڑے شوق اس کو کھا رہے ہیں ہائیڈرونک فاؤڈر فرنڈ سے یہ بہت ہی کاراعمال چیز ہے اور بڑے ہی چوزوں کے لئے ایکٹیو خورا آکئی ہے تو اس کی پروپر بنانے کا طریقہ کار میں نے اپنے چینلل پر اپلوڈ کر دیا اور پروپر ریزلٹ اس کے اوپر شیئر کر دی جن بھائیوں نے ویڈیو دیکھی وہ ڈسکرپشن میں لنک ہے وہ ویڈیو جا کر دے سکتے ہیں تو یہ ہائیڈرونک فاؤڈر فرنڈ سے ایک ایسی چیز ہے ایک کلو گمدن سے پانچ کلو چارہ لے سکتے ہیں لیکن میں نے چارہ لینے سے پہلے ہی ان کو ڈال دیا